افضل گروہ اس میں بھی افضل پریشان ہی دکھا گناہوں سے توبہ کرتا ہوا دکھا ہانسی سے پہلے یہ ہے افضل گروہ کا آخری ایکسکلیوسف ویڈیو ہانسی سے پہلے آخری بار ایسا ہی دکھا تھا افضل گروہ سفید کرتے پیجامے میں لمبی لمبی داری اگائے اسی آتنگ کے گروہ کو آج صبح آٹھ بجے دلی کی تیہار جیل میں ہانسی پر لڑکایا گیا افضل گروہ کا یہ ویڈیو کہاں سے آیا کس نے لیا کب کا ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے سنیے سنسد حملے کے گناہگار کی آخری راہ کیسے بھی تھی افضل گروہ نے تیہار کی جیل نمبر تین میں کیا کیا؟ شکروہ تیہاری بیس منٹ تک افضل گروہ کے سیل میں رکے انہوں نے افضل سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ افضل ابھی بھی نیچے سے اوپر تک سن تھا کامتے ہوتوں کے ساتھ وہ بولا میں اپنے کیے گناہ کے انصاف سے پہلے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نئی قرآن دی جائے بیس منٹ بعد تیہار کے دونوں سپریٹینڈنٹ افضل کے پیرک سے نکل گئے اب سمیں گزرتا جا رہا تھا افضل کے چہرے کا تناہ بڑھتا جا رہا تھا وہ کبھی اڑتا کبھی بیٹھتا تو کبھی اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا افضل کی سازش کو بارہ سال بیچ چکے تھے لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کل صبح وہ پھانسی پر لٹکے گا افضل کے سل کے باہر ہر وقت قریب آٹھ جوان تینات رہتے تھے کچھ دیر بعد گھبرائے گروہ نے اندر سے سرکشہ کرمیوں سے پوچھا جناب کیا واقعی کل صبح آٹھ بجے مجھے سزائے موت دے دی جائے گی وقت گزرتا جا رہا تھا نئی افضل ہمیں جیل میں ہو رہی کسی بھی گدی ویدھی کی جانکاری نہیں ہے کچھ دیر بعد قریب راہ دس بجے افضل کو ایک بھالی میں کھانا پروسا گیا ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی دیا گیا لیکن پوری رات افضل نے کھانے کو چھوا نہیں ہاں وہ نزدیک آ رہی موت کی گھبرہہٹ کے چلتے کئی بار پانی کے گلاس بھی گیا رات بھر وہ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن نیند اس سے کوسو دور رہی کبھی وہ کچھ بدبودا تھا تو کبھی اوپر والے کو یاد کرتا صبح قریب پانچ بجے تیہار جیل کے تین افضل کی ٹیم نے ہانسی والی جگہیں کا پورا موائنا کیا افضل کے وزن کے برابر بھار لٹکا کر ہانسی کا پھندہ تیار کیا گیا اس کے بعد دی آئی جی صدھا کر جیل سپریٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹنڈنٹ افضل کی سیل میں پہنچے ان کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی تھی افضل کا چیک اپ کیا گیا اسے تیار کیا گیا صبح سات بج کر پیتالیس منٹ پر جیل نمبر تین میں ہی افضل گروہ کو جب پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس وقت اسے کرتے پیجانے کے بدلے سفید رنگ کا بینا کالر والا کرتا پینایا گیا وہ بلکل خابوش تھا اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا وہ چھپ چاپ پھانسی کے پھندے تک گیا سباٹ بجے افضل گروہ کو جب پھانسی دی گئی اس سمیں تیار جیل کی سپریٹنڈنٹ اور ٹپٹی سپریٹنڈنٹ سمیت تین ادھیکاری ایک بجسٹریٹ ایک ڈاکٹر اور ایک جلاد بھی تھا پھانسی پر لٹنے سے پہلے جلاد نے گروہ سے کہا وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے دہشت کے گروہ کو موت مل چکی تھی اب وقت آ گیا ہے اس آخری ویڈیو کو دکھانے کا اس ویڈیو میں افضل اپنے سل میں ہے اتہار جیل کا ہی ایک سل ہے اس ویڈیو میں افضل سفید کرتا پائجامہ پہنے ہیں اس کے سر پر مسلم ٹوپی ہے اس کی داڑی بڑی ہوئی ہے جس سل میں افضل بیٹھا ہوا ہے اس کے درختوں سے روشنی کمرے میں آ رہی ہے باہر افضل کی پہننے والی چپل رکھی ہے اس کمرے میں افضل کے بیٹھنے کے لیے ایک لال رنگ کی دری ہے تو اس کے لیے سمیم پر ہی بستر لگایا گیا ہے دیکھئے جیل کے ایک دوسرے کونے میں افضل نے قرآن کو بھی رکھا ہے ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے ابھی ابھی افضل نے نماز عدا کی ہے 20 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں قریب 10 سیکنڈ کے بعد افضل اپنے شریر کو خوج آنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے اسے مچھر کاٹ رہے ہیں کبھی وہ کرتے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو کبھی ہاتھوں کو خوج آتا ہے یہ ویڈیو تیہار جیل سے ملا ہے ویڈیو 26 ستمبر 2011 یعنی قریب ڈیڑھ سال پرانا ہے 20 سیکنڈ کے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جیل میں ہی لگے CCTV کیمرے نے کیک کی تھی یہ آخری ویڈیو ہے جو پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی بھی افضل گروہ کو نہیں دیکھا ہوگا موسیقا موسیقا